اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عامل لوگوں سے دور رہے سب سے زیادہ جادو اور سفلی لنگو ہی آپ کے پر کر رہے ہیں تب ہی آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ایک خاص عمل اپنے پیارے کو پانے کا طالب اور مطلوب کا ایک خاص عمل پسند کی شادی کے لیے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل ملے جسے ہم چاہتے ہیں جن سے ہم انس رکھتے ہیں وہ ہمیں مل جائے اور نکاح جیسی برکت اللہ پاک کی رحمت ہو اور ہماری شادی ہو ایک خاص عمل جس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ ضرور کریں لفظ اللہ کے کلام کا یا ودودو یا مومنو یا ودودو یا مومنو اس دو لفظ کی طاقت کا ایک خاص طریقہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گی وقت عمل کا عشاء کا ٹائم رکھیں دن آپ جمعیرات کا رکھیں درودے پاک گیارہ بار نماز کی پبندی رکھیں کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے عمل کی جو تعداد ہے وہ ایک سو ایک مرتبہ ہے تین دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے تین دن مقصود ہیں تین دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اب یہ جو نقش ہے اس نقش کو آپ نے اپنی پہلی بازو پر باننا ہے اس نقش کو آپ نے لکھ کر اپنی بازو پر باہن لینا ہے اب نقش جب آپ نے تیار کرنا ہے اس کا خاص طریقہ آپ دیکھ لیں نقش کے سینٹر میں ایک جگہ مرتبہ آپ نے نام لکھنا ہے نام آپ نے اپنا نام لکھنا ہے آپ کون ہیں عمل کرنے کے لیے جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے نقش کو جب آپ بازو پر بان لیں پھر عمل آپ نے یا ودودو یا مومنوں کا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل کا طریقہ ہے عمل کا وزیفہ آپ جب پڑھیں گے تو یہ دو لفظ آپ پڑھیں گے درودی پاک گیارہ مرتبہ پہلے پڑھیں گے یا ودودو یا مومنوں کو آپ ایک سویک مرتبہ پڑھیں گے نقش آپ بازو پر بان لیں گے اور عمل جب پورا کر لیں نقش پہلی بازو پر بان لیں ذکر کر لیں دروشی کے ساتھ پھر آپ نے تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر دم کرنا ہے تصویر پر دم کرنا ہے تصویر پر جب آپ دم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک دعا اپنے دل میں پڑھنی ہے کہ اے اللہ جس کے لیے بھی ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ جوڑ دیں اگر یہ آپ نکاح کے لیے عمل کر رہے ہیں تو نکاح کی دعا مانگیں اگر میاں بیوی کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے تو ہسپنڈ وائف میں اگر بیوی کر رہی ہے تو بیوی دعا مانگیں شہر کر رہا ہے اس کا تو وہ دعا مانگیں جب وہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنے یاد رکھیں جب آپ عمل کریں تو کسی سے بھی بات نہ کریں بات کرنے سے عمل ٹوٹ جائے گا یہ عمل خاص ہے اس کا لحاظ رکھیں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے آپ یقینے کامل رکھیں اور اللہ سے دعا کریں جب آپ یہ تمام عمل کر لیں پھر آپ آرام کر کے جیسے کوئی گھر کا کام بغیرہ نہ کریں آرام کریں آرام سو جائیں جب آرام کر لیں آپ اٹھیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ عمل کر کر سوئے تھے ٹھیک ہے اور دل میں سارا دن یاد کرتے رہے ہیں اپنے اس پیارے کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ انس رکھتے ہیں اس کو آپ یاد کرتے رہیں یاد کرنے کے بعد آپ دوسرا دن آ جائے گا تو دوسرا دن بھی صدہ تصویر پر آپ نے عمل کرنا ہے عمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کا پیار آپ تک پہنچ جائے گا اور دوبارہ کبھی آپ سے رٹھے گا نہیں اس نقش کی ایک خاص طاقت جو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا اس نقش کو جب آپ بازوں پر باندیں گے تو اگر کسی نے بلاغ کیا ہے یا ناراض ہے یا فون نہیں اٹھاتا تو فوراں آپ سے رابطہ کرے گا اور بچین ہو جائے گا کیونکہ اس نقش سے وہ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ فوراں آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے بات بھی کرے گا اور آپ کو اگر بلاغ کیا ہے تو ان بلاغ کرتے گا لیکن جو طریقہ آپ کو سمجھایا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے عمل کو خراب کبھی نہ کیجئے گا عمل کی بیعت بھی ہوگی عمل سے پہلے اجازت و استخارہ ضرور کروائیں استخارہ فیس بیللہ ہے کہیں آپ پر کسی نے جادو یا بندش تو نہیں لگائی جس کی وجہ سے آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کوئی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوتا یہ بندش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھیں جزاکاللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاکاللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاکاللہ